دوستو کچھ عرصے سے بہت زیادہ زلزلے آ رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا جس نے کشمیر میں تباہی مچا دی اور ہم نے دیکھا کہ سڑکوں کی کیا سے کیا حالت ہو گئی کاریں سڑکوں کے اندر دگ گئیں لوگوں کی چھتیں گر گئیں اور بہت سی امواد دیکھنے کو ملی دوستو آج پھر ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو تمام لوگوں کو اللہ یاد آ گیا دوستو ہم نے ویسے اللہ کو بھلایا ہوتا ہے لیکن جب ہم پر کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم فوراں سے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کیا وجوہات ہیں کیا اسباب ہیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر زلزلے کیوں نازل کرتا ہے کیا وجوہات ہیں کہ ہم پہ زلزلے نازل ہوتے ہیں اور ہم ان زلزلوں سے کیسے نجات پاسکتے ہیں لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں دکھنے والا بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن پہن جائے اور آپ بروقت ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید رہیں دوستو اس کے علاوہ ہم نے درود پاک کی دعا کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیجئے اور آپ کو ہم اس دعا میں شامل کر دیں گے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا زلزلے کیوں آتے ہیں ارشاد فرمایا کہ جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں جب عورتیں غیر مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں یعنی زنا عام ہو جائے جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا دوستو یہی وجہ ہے کہ آج ہم پہ بہت زیادہ زلزلے نازل ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی عورتوں کو دیکھ لیا جائے تو سٹیج ڈراموں میں جو حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آج کل جو ایک اور فتنہ سامنے آیا ہے ٹک ٹاک کی صورت میں اس کے اندر دیکھا جائے تو ایسی ایسی حرکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا ہے کہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے دوستو یہی وجہ ہے کہ آج ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے کیونکہ آج زناہ شراب اور ناچ گانا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے اور دوستو زیادہ زلزلے آنا قیامت کی بھی نشانیوں میں سے ایک ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربے قیامت کی جو بے شمار نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمانے میں زلزلوں کی کسرت ہوگی کسی زمانے میں جب کہیں سے یہ اطلاع ملتی تھی کہ فلان جگہ زلزلہ آیا ہے اور اتنے لوگ اس کے نتیجے میں لکمہ اجل بن گئے ہیں تو دیندار اور خوف خدا رکھنے والے لوگ توبہ استغفار کرنے لگتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حادیث مبارکہ کی روح سے یہ قربے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے مگر آج کل روزانہ ہی کہیں نہ کہیں زلزلے نمدار ہو رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں جانی اور مالی خسائر وکو پذیر ہوتے رہتے ہیں مگر لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف جاگزین نہیں ہوتا کہ زلزلوں کا اس شدت کے ساتھ آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بلکہ دلوں پر خوف کی جگہ ایک بے حصی کی کیفیت تاری ہو چکی ہے اور نصیحت حاصل کرنے کے بجائے تجابل سے کام لیا جانے لگا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سورہ زلزال میں وقوع قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا مفسرین اس آیت سے یہ معنی لیتے ہیں کہ اس وقت زمین کا کوئی مخصوص حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا قدرہ عرض ہلا دیا جائے گا جس کے نتیجے میں دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا مگر اس عظیم زلزلے کے واقع ہونے سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق زمین کے مختلف حصوں پر زلزلوں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا یہ سب کچھ اللہ کی مشیعت اور حکم سے ہوگا مگر چونکہ ہر کام کے ہونے کی کوئی منطقی وجہ اور اسباب ہوتے ہیں زلزلوں کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب بھی تلاش کر لیے ہیں جس طرح بارش اللہ کے حکم سے ہی برستی ہے اور بادل رب کے حکم سے نمدار ہوتے ہیں تو اس طویل عمل کو مختلف تماثیل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سورج کی تماظت سے سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اور کس طرح وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کیسے بارش برستی ہے پہلے وقتوں میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود نہیں تھا اور تحقیق کے باب نہیں کھلے تھے تو مختلف ادوار میں مختلف اقوام زلزلوں سے متعلق عجیب و غریب نظریات رکھتی تھی کسی قوم کا یہ نظریہ تھا کہ ایک طویل و عریض چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی حرکت کرنے کی وجہ سے زمین ہلتی ہے مذہبی عقیدے کے حامل قوم کا یہ خیال تھا کہ خدا اپنے نافرمان بندوں کو زمین ہلا کر ڈراتا ہے اسی طرح بندوں دیو مالائی تصور یہ تھا کہ زمین کو ایک گائے نے اپنے سینگوں پر اٹھا رکھا ہے اور جب وہ تھک کر سینگ بدلتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین ہلتی ہے جبکہ رستو اور فلاتون کے نظریات کچھ ملتے جلتے تھے جن کے مطابق زمین کی تہہوں میں موجود ہوا جب گرم ہو کر زمین کے برتوں کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ علمی تحقیق کے دروازے کھلنے چلے گئے اور اس طرح پر نئے سانحے کے بعد اس کے اسباق کے بارے میں جاننے کی جستجو پرانے نظریات کی نفی کرتی ہے یوں تو بہت سی قدرتی آفات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے پیش کی تلاف فراہم ہو جاتی ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باعث کافی بڑی جان و مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے مثلا سمندر میں بننے والے خطرناک تفانوں ان کی شدت اور ان کے زمین سے ٹکرانے کی مدت کا تائن سیٹلائٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کی تدابیر بروقت اختیار کی جا سکتی ہیں اگر زلزلے کی آمد نہایت خاموشی سے ہوتی ہے اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنے پیچھے تباہی اور بربادی کی ایک داستان رکم کر کے جا چکا ہوتا ہے بے شک ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جو زلزلہ گزرنے کے بعد ان کی شدت ان کے مرکز اور آفٹر شوکس کے بارے میں معلومات فراہم کر دیتے ہیں مائرین ارزیات نے زلزلوں کی دو بنیادی وجوہات بیان کی ہیں ایک وجہ زیر زمین پلیٹوں فالس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے اور دوسری آتش فشان کا پھٹنا بتایا گیا ہے زمین کی بیرونی سطح کے اندر مختلف گہرائیوں میں زمینی پلیٹیں ہوتی ہیں جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں ان پلیٹوں کے نیچے ایک بگھلا ہوا مادہ جسے میگما کہتے ہیں موجود ہوتا ہے میگما کی حرارت کی زیادتی کے باعث زمین کے اندرونی سطح سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے جس سے ان پلیٹوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے دوستو جاپان کی انسٹیٹیوٹ آف انرجی ایکنومکس کے نیوکلئر انرجی گروپ کے لیڈر ٹوموکو مراکامی کا کہنا ہے کہ زلزلے کے نتیجے میں تابکاری کے فوری اخراج کا کوئی خطشہ نہیں ہے اگر فیول راڈز منکشف ہو بھی جائیں تب بھی وہ فوری طور پر نہیں بھگ لیں گے ان کے کہنے کے مطابق اگر فیول راڈز بگھل بھی گئے اور ریکٹر کا اندرونی دباؤ بڑھ بھی گیا تب ہی اس وقت تک تابکاری کے اخراج کا کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک ریکٹر کے کنٹینرز درست کام کر رہے ہوں دوسری جانب کاریگی وقف برائے بین الاقوامی امن کے جوہری توانائی کے ایک ماہر ماغ بیسن نے زلزلے کے بعد جاپان میٹمی ریکٹروں کے حوالے سے اپنے خطشات کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حالات کابو سے باہر ہونے کی صورت میں سنگین موڑ اختیار کر سکتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ امرجنسی ڈیزل جنریٹر جو کہ ریکٹر کے کولنگ سسٹم کو بجلی سپلائی کرتے ہیں ان کے کام نہ کرنے کی غیر مصدقہ اطلاعات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہنسی مزاق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جاپان کے لیے یہ تشویش کی بات ہے کہ ریکٹرز کولنگ سسٹم کی فعالیت کو برقرار رکھتے ہوئے ریکٹر کی حرارت کو اعتدال پر رکھا جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور بڑھتی ہوئی حرارت پر کابو نہیں پایا جاتا تو بنیادی ایٹمی اندھن حرارت کی زیادتی کے باعث پگھل کر نقصان کا باعث بن سکتے ہیں جس کے نتیجے میں تابکاری کے اخراج کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس بات کی بھی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ آفٹر شوکس کا سلسلہ ایک ماہ تک جاری رہنے کا امکان ہے اور سات درجے تک کے جھٹکے جاپان کے شہروں خصوصا شمال مشرقی حصے میں بار بار دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس سے شہر کا شہر متاثر ہو سکتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہم پہ اپنی رحمت نازل کرے اور ہمیں ان نافات اور ان مشکلات سے دور رکھے آمین یا رب العالمین دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا نیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے تاکہ آپ ایسے ہی اسلامی ویڈیو سے مستفید رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ